یہ جو چوروں کو ان ہینڈلرز نے جب سے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے انہوں نے سوائے اپنی چوری اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے ان کی صرف ایک اچھیب بنت ہے کہ انہوں نے گیارہ سو ارب روپے کا جو قوم کا پیسہ چوری ہوا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ سارے وہ سارا کیسز ختم کروا رہے ہیں یعنی چوری حضم کر رہے ہیں باقی انہوں نے ملک کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے معیشت تباہ کر دیا ہے انہوں نے کہاں چھ پسند گروتھ ریٹ اور آج الات دیکھیں روزگار تب کیا تھا اور آج دیکھیں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں انڈسٹری گروتھ ریٹ نیچے آ رہی ہے کسان سڑکوں کے اوپر ہیں وہ بچارے جو جس طرح کی مہنگائی کیا ہے کسانوں کا حال دیکھے کیا آج تو ساری جگہ دیکھیں کہ کیا انہوں نے کیا کیا ہے ایکسپورٹس گر رہی ہیں ایمیٹرنسز جو بیٹھتے تھے بیرونی مل پاکستانی وہ کام ہو رہی ہیں ڈالر کام آ رہے ہیں کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہے یہ جدھر نواز شریف لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں بیٹھا ہے جدھر یہ فیصلے ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے کدھر سے پیسہ آیا اس کے پاس کوئی ایک رسید بتائیے اس نے کہ کدھر سے پیسہ آیا کبھی کتری خط آ جاتا تھا کبھی کلبری فونٹ آ جاتی تھی ان کے پاس ایک رسید نہیں ہے یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر گیا اور وہاں شان و شوکت میں رہ رہا ہے اور ملک کے فیصلے کر رہا ہے یہ قومیں یاد رکھیں ایٹم بوم برداشت کر سکتی ہے قوم جپین کے اوپر دو ایٹم بوم گر گئے تھے جرمنی سیکنڈ ورل وار میں ایک بلڈنگ کھڑی نہیں تھی وہ دس دس سالہ میں قومیں کھڑی ہو گئی کیونکہ اخلاقیات کو بمباری سے ختم نہیں کر سکتے جو اخلاقی جب ایک قوم اس کی اخلاقیات تباہ ہوتی ہے آپ جدھر مرضی دنیا میں بھاگتے پھریں ہاتھ لے کے کہ جیدھر پیسے دیں اور ادھر پیسے دیں کرزے دیں یا ایڈ لیں لوگوں کے گھٹے گھٹے پکڑے اور یہ پکڑے ہیں تیس سال سے دو خاندان حکومت میں ہیں یہ سب جو گورا رنگ آتا تو اس کے پیر میں گھر جاتے ہیں ہر جگہ جا کے پیسے بانگتے ہیں کہ میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں مجبور کس نے کیا ہے یہ دو خاندان تو تیس سال سے اقتدار میں ہیں اور یہ جا کے لوگوں سے پیسے مانگتے رہے ہیں تو کیا کب اگر اس سے بیکاریوں کی طرح پیسے مانگنے سے ملک کھڑا ہو جاتا تو تیس سال سے تو یہ کر رہے ہیں وہ ملک کھڑا ہوتا ہے پہلے تو اس کی اخلاقیات جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھائی تھی عمر بالمعروف اور سات عدل اور انصاف انصاف لوگوں کو ازاد کرتا ہے لوگوں کو حقوق دیتا ہے یہ حرکتیں نہیں ہوتی جو عظم سواتی سے ہوئی یا میرا قتل ہوا اور میں اف آئی آر نہیں ریجسٹر کروا سکتا کیونکہ انصاف کا مطلب ہے سب قانون کے نیچے ایک برابر وہ ہے یہ نہیں پاکستان میں بیرون ملک پاکستانی بچارے محنت کر کے ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں اور یہ چور یہاں سے ڈالر باہر بھیج دیتے ہیں اور یہ سارے ادارے جو ان کو روک سکتے ہیں ان ساروں کو اتباہ کر دیتے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے اسی لیے یہ پاکستان نہیں یہ سارے غریب ملکوں کی داستان ہے ہر غریب ملک میں آج یہی ڈراما ہو رہا ہے ادھر بھی یہ بیٹھے ہوئے شریف اور زرداری جو چوری کر کے پیسہ باہر ادارے کمزور کرو تاکہ کوئی پکڑ نہ سکے جب ان کو نہ پکڑ سکے باقی چوروں کو بھی نہیں پکڑتا ملک تباہ ہو جاتا ہے ملک مکروز ہو جاتا ہے